ہی گائز میں ہوں ہی سر ایمان اور آپ دیکھ رہے ہو ٹاپ ٹن پیکٹس جہاں آپ ہر طرح کی ایڈوگیشن سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھ پاؤ گے آج اس ویڈیو میں لینڈ آف تھرٹین سن سائنس یعنی ایتھیوپیا کے بارے میں دس روچک تتھ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا ایتھیوپیا پورویا پیکا میں ستیت ایک لینڈ لوگ دیش ہے جو کینیا، دکسن سودان، سومالی، جیبوٹی اور سودان کی سماؤں سے گھرا ہوا ہے ایک دیش پانرہ سال سے ادھیک سمجھ سے سانتی برکرہ رکھا ہوا ہے اور اس کی ارث باوستہ دنیا میں سب سے تیجی سے بکشیت ہو رہا ہے ایتھیوپیا کے بارے میں اسی بہت سارے دکھتے ہیں مجھا آپ کو پتہ نہیں ہے اگر جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک اور شیئر بھی کر دینا اگر چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا تو چلیے ایتھیوپیا کے بارے میں بددس روچک تتھ چال لیتے ہیں فیکٹ نمبر وان نوشو آشی ایشاپور میں ستھاپیت ایتھیوپیا افیقا کا سب سے پرانا ساتھ انتر دیش ہے ایک سو چھے ملین سے ادھگ لوگوں کی آبادی والا دیش ہے جو آفیقا کی نائجریہ کے بعد دوسرے ستھان پر ہے فیکٹ نمبر وان ایتھیوپیا ایک ایسا دیش ہے جہاں بارہ گھنٹی کی گھڑی کی گنتی کے ساتھ صبح سے سام تک اور سام سے صبح تک کا اپیوگ کرتے ہیں بہا مانا جاتا ہے کہ دین کی سروع ہونے کے ساتھ ساتھ گھڑی بھی سروع ہوتے ہیں ان کے ٹائم سسٹم کے انشار شریعت ایک باجے اور شریعت بارہ باجے ہوتے ہیں فیکٹ نمبر تھری ایتھیوپیا کیلینڈر تیرہ ماہینے کی ہوتا ہے جی یہاں آپ سائی سن رہے ہو ایک پسچے میں کیلینڈر سے ساتھ یا آٹھ سال پیچھے ہے ابھی دو آزار بیس چل رہا ہے لیکن ایتھیوپیا میں تیول دو آزار تیرہ چل رہا ہے فیکٹ نمبر فور دہ گریٹ ریفٹ پھیلی ایتھیوپیا سے ہوکار دیش کے اتر پوپ سے دکھ سن تک جاتی ہے اور آفریقہ کی ایک ماہ تو فیزیکل فیگر ہے جو اسے انترک سے دکھائی دیتی ہے فیکٹ نمبر فائف کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب ہی اپنے دین کے سروعات جسے کٹتے ہیں وہ اس ایتھیوپیا میں سب سے پہلے پائے گئے تھے جہاں ہمیں کافی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جب فاسٹ ایتھیوپیا میں ایک نووی ساتھ عبدی کے وکڑی فالن کرتا نے دیکھا کہ جب بھی کوئی وکڑی ایک پرکار جھاڑی سے بھجن کرتے تھے تب ان کے بکڑیاں بہت ارجوان ہو جاتی تھیں تب انہوں نے جھاڑی سے فلوں کا چاوانے کی کوشش کی اور آخیر میں ہم اسے کافی کے نام سے پیتے ہیں فیکٹ نمبر سیکس ایتھیوپیا میں دنیا کی سب سے کم جیبن پرتشا ہے مجودہ اکرو کا انمان ہے کہ مائلہ اور لگ بک پچاس سال تک جی سکتی ہے اور پروش لگ بک فارٹی ایٹ سال تک جی بھی درہ سکتے ہیں فیکٹ نمبر سی شمدر تال سے اونچائی کے معاملے میں عدیس ابابا اپریقہ کے سربچ راجتانی سہر کے روپ میں اور دنیا میں چوتھا سب سے بڑا راجتانی سہر ہے جس کی شمدر تال سے اونچائی 2335 میٹر ہے فیکٹ نمبر ایٹ ایتھیوپیا کو کبھی بھی ایروپیو سکتی دوڑا اوپ نبیشید نہیں کیا جا سکا لیکن ہاں 1936 میں ایٹالیانز نے ایتھوپیا کو کبجہ کرنے کی کوشش ضرور کی تھی جس میں انہوں نے ایٹالیانز کو دو بار ہڑایا تھا فیکٹ نمبر نائن ایتھوپیا میں کچھ پارمپڑک سماجوں میں جربہ کا مطلب ہے بڑی قسمت کا سنکیت وہاں مانا جاتا ہے کہ جربہ ساپیت ہو سکتا ہے یا پھر کوئی بڑی اتماوں کو آمدرت کر سکتا ہے فیکٹ نمبر 10 ایتھوپیا بلو نیل کے سرط کا گھر ہے جو وائٹ نیل کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے لمبی ندی نیل ندی کو بناتی ہے تو چلیے فلال اتنا ہی اس ویڈیو میں ای ہوپ ای بڑی آپ سب کو پسند آیا ہوگا ویڈیو میں کونسی فیکٹ آپ کو پتہ نہیں تھا وہ کمنٹ میں ضرور بھلیے گا اور ویڈیو اچھے لگی تو ایک لائک اور شیئر ضرور کرتے اگر چینل میں نائے ہو تو ریڈ سبسکر بٹن کو پریس کر کے پاس میل آئیکن کو پسند آ دینا تو چلیے بی ای پی اور کی پی بھی آنا ہے پی